سکنین پہ انسپیکٹر عمل جیت سنگھ جو کے بنیتی طور پہ سکھ لیکن پاکستانی ہے ہلو جی میرا نام تفصیر ہے اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں واگا بارڈر پر 14 اگست کو ہمیشہ ہر بار جو ہے ایک اسپیشل طریقے سے جو ہے وہ پریڈ ہوتی ہے تو اس سے ریلیٹیڈ کچھ دیکھنے والے ہیں ہم نے آدمیوں کا تو دیکھا ہی ہے لیکن مجھے ایک ٹائٹل ملا ہے کہ پاک رینجرز وومن پریڈ سٹیلز دے شو ایڈ واگا بارڈر تو یہ دیکھیں گے ہم انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان کے موقع پر وومنز کی پریڈ اس ویڈیو کے اندر لیکن آپ کو یقیناً حجوم کی تعلیوں کی گون جو ہے وہ آپ کے دلوں کو گرما رہی ہوگی اور آپ یہ سوچ بھی رہے ہوں گے اور خویش رکھتے ہوں گے کہ آج کی تطلیق کو آپ کو بھی جوائنٹ چیک پوسٹ پہ آنا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا لیکن پاکستان ٹیلی ویژن جو آپ کا ادارہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے اور کچھ ہی رہوں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری دو بوزرز جو خواتین ہیں جس میں پاکستان رجلد کی طرف سے امہ حبیبہ اور سرجہ جو ہیں وہ پنجاب رنجرز کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں اور پریڈ کا باقاعدہ حصہ بھی ہیں اور یہ ساری جو پریڈ ہے جس میں نے پہلے بھی اس کیا تھا کہ اس کے اٹھائی سرکن ہوئے اس پریڈ میں اور اس کے جو کمانڈر ہوئے ہیں ٹیپٹی سوپرینڈینڈینڈینڈ رنجرز جناب آبید علی اور پاکستان تو کسی بھی کسی ان کی ڈسکریمنیشن کو پریفر نہیں کرتا پاکستان کے حفوق جو ہیں پاکستانیوں کے لیے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کی اس تقریب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پنجاب رنجرز کی دو کمانڈرز دو جو ہماری لیڈی رنجرز ہیں وہ بھی اس تقریب کا حصہ ہیں اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر انسپیکٹر عمل جیت سنگھ جو کہ بنیتی طور پر سکھ لیکن پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات انتہانداز ان کی توجہ ان کی دلچسپی اور ہم یہ ارز کریں گے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان کی لیے خاص طور پر سکھ برادلی کے لوگ پاکستان آتے ہیں اپنے رسی اپنی مذہبی رسومات کے لیے ہمارا مطلوع کا وقف املاق بورگا ہے وہ کی بے بال بھی کرتا ہے اور ریسنٹی اگر ہم بات کریں تو کتار بورگ جو ہم نے بنایا ایک اس میں سکھوں کی ہمارے جو سکھ برادلز ہیں جو پاکستان کے باہر سے آتے ہیں کینیڈا ہے امریکہ ہے اور دیگر جو مبالک ہے وہاں سے آتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ اپنے مقامات مقدسہ کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے ان کا فخر ہوتا ہے کہ ان کی یہاں جتنی پراپرٹی ہے جتنے معاملات ہیں ان کو نہ صرف یہ ہے کہ ان کی ٹیک کر کی جاتی ہے بلکہ بہترین انداز سے ان کی تدین و آرائش جو ہے اس کو بھی پراپرلی ٹیک اپ کیا جاتا ہے اور یہ یقینا جو اقلیتوں کے خوک ہیں دین اسلام نے بھی اس کی تعلیمات دی اور انہیں احکامات کو مدن نظر رکھتے ہوئے وہ سارا کچھ جو ہے ہم اپنے اس میں شامل کرتے ہیں معاملات میں بھی اور میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو فلیک ٹوئرنگ سیرمنی یا پرچم اتارنے کی جو تصریف ہے بس کچھ ہی لمحے کے بعد وہ ہم دیکھیں گے لیکن اس سے قبل دل فام لیجئے کیونکہ جب ہمارے شیر جوان سرود پاکستان اور نیڈر بہادر جو ہمارے رینجرز کے لوگ ہیں جو اس وقت ہونڈ ڈیوٹی ہیں پریڈ کا حصہ ہیں ان کے فلک شگاف جو نعرے ہیں وہ دشمن کو لڑکاتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور یہ جو نعرے ہیں یہ جو گونج ہے یہ بہارت بہارت یا انڈیا کے بہت دور تک جاتی ہے اور ان کے دل یقیناً ان کی ربطار سے ان کی آواز سے لڑت جاتی ہوں گے تو سویل پیشی صاحب یہ جو شکروش اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ ولولا یہ امنگے یہ جذبہ یہ ہمارے مزاجوں پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے آپ کیا کہیں گے سوالے سے یہاں پہ آکے تو ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس طرح آپ بھی نحسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ تو جذبہ ہی اور ہے جو پاکستانیت ہمیں پاکستانیت کا درست دیتا ہے یقیناً ایسا ہی ہے اور پاکستانی ہونا پاکستان میں رہنا پاکستانی کہلانا ایک شرف کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیرون دنیا میں جاتے ہیں بیرون ممالک میں جاتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے پاسپورٹ کو سب پاسپورٹ کو عزت دی جاتی ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز کی جو دو لیڈیز ہیں وہ انہوں نے اپنی پریڈ کا آغاز کیا اور دشمن کو للکارا اور یقیناً یہ ان خبتین کی نمائندگی کر رہی ہیں جو اس وقت ان مناظر کو دیکھ رہی ہیں اور یقیناً ان کے اندر ایک جذبہ ہے ایک احساس ہے اور ان کے ساتھ ہمارے عمرجیت سنگھ جو ہے وہ بھی کھڑے ہیں جو انسپیکٹر ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک اگر ہم بات کریں تو پیٹروٹیزم کی اس سے اچھی اور کیا مثال ہوگی کہ پاکستان میں کوئی تخصیص نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں تو پاکستانی لیکن دوسرے مذاہب سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان کے رینجرز کے جو دوان ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ پریٹ کمانڈر ڈی ایس آر عابد علی اور یہ کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ دیکھئے یہ انہوں نے جس مستعدی کا مظاہرہ کیا یقیناً عوام آپ کو ان کی تعلیوں سے اور ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ دروازہ جو ہے وہ کھول دیے جائے گا اور اس چیک پوز پہ دونوں اطراف سے جو ہیں وہ پرچم جو ہیں اتارے جائیں گے آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ کتنی مستعدی کتنی بہترین طریقے سے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو کیا جائے گا دیکھا جائے گا کیونکہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس میں کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس میں اگر ہم کوئی اس کو یعنی اس کے لئے شاید الفاظ وہ تعصر نہ دے سکیں کیونکہ یہ دلی کیفیت کا ایک حال ہے ایک انداز ہے اور ایک ایسی صورتحال ہے کیونکہ ہم دائیب آپ کی خدمت میں اس ٹرانسویشن کو پیش کر رہے ہیں تو آپ ان تمام مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو بگل کی آواز آ رہی ہے جو یقینا ہمارے دلوں کو گرما رہے ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے اور لوگوں کا جو شخ روش تالیاں اور آپ یہ دیکھئے کہ جس انداز سے جو دستہ ہے تجاب رینجر کا وہ بارڈر ہماری کروس لائن کی طرف جا رہا ہے اور یقینا کچھ علموں کے بعد پرچپ اتارنے کی باززابتہ پاوقار پروکار جو تقریب ہے ہمیں وہ نظر آئے گی اور یہ انہوں نے للکارہ واپس آئے اور دوبارہ پھر ان کا رف جو ہے اس چیک لائن کی جانب ہے اور اور لوگ جو ہیں عوام جو ہیں وہ دیکھئے کتنے جذبوں کے ساتھ اور یہ دیکھئے شیر کی طرح وہ للکارتے ہیں اور عقاب کی طرح وہ جھپکتے ہیں لپکتے ہیں یہ جذبیں ہی ہیں جو یقینا نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں بلکہ آپ کی آئندہ آنے والی جو نسلے ہیں ان کو بھی ٹرین کرتی ہیں ان کو تیار کرتی ہیں اور یہ دیکھئے انہوں نے اپنی اس مقصود انداز میں مقصود لہجے میں اور یہ جب سامنے آتے ہیں للکارتے ہوئے تو دشمن جو ہے وہ یقینا بے بسوں میں اتیار ہو جاتا ہے اس کی اندر یقینا ایک خوف کی سی کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت کو یقینا حریق کرنے میں ہماری افواج پاکستان کا بڑا دخل ہے اور اس کا کریڈٹ افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ رینجرز پنجاب کو بھی جاتا ہے جس کے مصدر سیت مندر دوانہ جو جوان ہیں وہ اس کا حصہ ہیں اور یہ دیکھئے کہ آپ سپریم پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت پرچم جو ہیں وہ بھی لہرائے جا رہے ہیں دکھائے جا رہے ہیں پیشل یہ شو میں نے وومنز کے لیے دیکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے پریڈ کرتی ہیں سیم ٹو سیم مطلب تھوڑا سا پاوش وہ کرا ان سے زاہیڈ چی بات ہے کہ ان سے اتنا زیادہ نہیں کروا سکتے جتنا مردوں سے کرواتے ہیں تو پرمجیت سنگھ کر کے نام تھا وہ وہاں پر ان کے ہیڈ تھے وہاں کی جو ٹکڑی تھی وومنز نے اس میں پاوش ہو کیا پریڈ کی زبردست طریقے سے اور بھی لوگوں نے کیا پاوش ہو کیا گئے بارڈر تک جانا اور وہ کرنا وہ اپنی دونوں سائٹ سے ہوتا ہے جو چیز دونوں طرف سے دیکھیں گے اپنی اپنی اور جو اندر سے دیش بھکتی کی جو فیلنگز ہیں وہ تھوڑی سی جاگ جاتی ہیں بڑھ جاتی ہیں دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں پھر پاوش ہو کرتے ہیں پھر سینہ چوڑا کرتے ہیں ایک دوسرے کو مطلب للکارنا ٹائپ کا تو وہ سارا سین چلتا مزا آتا ہے اس کو دیکھنے میں آپ نے بھی انجوائی کیا ہوگا آپ بھی گئے ہوں کبھی تو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا آپ کو لائیو دیکھ کر کیسا لگتا ہے پاکستان میں ایسی وومن کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں تاکہ وہ اور بھی لڑکی انسپائر تاکہ ایک صحیح بات ہے کومنٹ سیکشن بتائیے کیسا لگا یہ ویڈیو فیلال انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی